پانچ فروری یوم جگجہتی کشمیر اور یوم سیاح کے موقع پر دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہاری جگجہتی کیا جا رہا ہے اس موقع پر سین اے نیوز نے برطانیہ بھر سے نمائن اور باثر شخصیات سے پیغامات لے کر اس کے ذریعے مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے برطانوی پارلیمنٹیرینز مقامی کانسل کے نمائن دگان اور سمائنی شخصیات نے اس موقع پر بھارتی مظالم کو بے نکاب کرتے ہوئے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کیا ہے منچسٹر سے فرد کازمی کی ریپورٹ دیکھتے ہیں اے میری وادی کشمیر ذکر تیرا بڑا نمناک تیری ہر یاد کرو گیر اے میرے پرکھوں کی جاگیر میری وادی کشمیر تجھ پہ قربان بہاروں کا حسن چاند اور ستاروں کا حسن تیرا سر سبز رہے اونچے چناروں کا حسن تو رہے جنت ارزی کی تصویر میری وادی کشمیر پانچ فروری یوم جگجہتی کشمیر اور یوم سیاہ کے موقع پر دنیا بھر میں کشمیریوں سے اظہار یگجہتی کیا جا رہا ہے اس سلسلہ میں سین اے نیوز نے برطانیہ بھر سے نمائیا اور باسر شخصیات سے پیغامات لے کر ان کے ذریعے مسئلہ کشمیر کے حل کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کیا ہے مائے بہنے بیٹیاں دیتی ہے سیدہائی مائے بہنے بیٹیاں دیتی ہے سیدہائی آزاد ملے تجھ کو مانگی ہے دوائی ڈیپٹی میر آف روچ ٹیل کانسلر آسیم رشید بشیر ریٹوری مرکزی رہنما مسلم کانفرنس برطانیہ علی رضا سید چیرمن کشمیر کانسل یورپ ایم پی انڈریو گوین رکنے برطانوی پارلیمنٹ عبرار میر قائم مقام صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ نغمانہ قول شیخ بانیو صدر خزینہ شیرو عدب برطانیہ غلام رسول شہزاد اور بریسر امجد ملیک سابقہ چیرمن اوپی ایف یوکی نے اپنے خالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کر کر کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رہا ہے جو بھی یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جس حصے میں ہیں پلیز آپ کشمیریوں کے لیے ایک ملوند آواز بنیں اور ان کا جو ویننس ضرور آپ کریئٹ کریں پارلیمنٹ میں جو مختلف تنظیموں کے ساتھ آپ کام کریں اور جو لاکڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یوکی یو ایس ای ایو میں یہ ایک طریقہ کا لاکڈاؤن ہے جو لاکڈاؤن جو آگست 2019 میں جو کشمیری سامنا کر رہے ہیں یہ بہت ہی سخت لاکڈاؤن ہیں جہاں ہیومن رائٹس ابیوسز چل رہی ہیں انٹرنیسٹنل کمیونٹی سراپائے احتجاج ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ ظلموں سطح میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو رہی وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دیموگریفک جو ایکویزن ہے اس کو چینج کرنے کے لیے آبادکاری کی جا رہی ہے بیرون ممالک سے سرمایہ کار وہاں پہ ان کی جو سنت ہے اس کو دسمانٹل یا افیکٹ کرنے کے لیے تجارت شروع کر رہے ہیں ہی ام اندرو گوین امیدی چیر و لیبا فرنز اف کشمیر اور ای وانتا سند می بیشت ویشتر تیو کشمیری کمیونٹی here in the united kingdom and across the world and especially in kashmir on solidarity day for the 5th of february it's a day when we remember the suffering of kashmir is the story of kashmir over the past 70 years or more and particularly remembering that the problems in kashmir are not just parts of history but they're part of the present too ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف کیوں نہیں ہو رہی اس طریقے سے جس طریقے سے کشمیری چاہتے ہیں جس طریقے سے پاکستان چاہتا ہے تو اس میں جو چیزیں ہیں اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کشمیر ہمارے سانسوں میں کشمیر ہمارے خیال میں کشمیر ہمارے عمل میں کشمیر ہماری جان ہے اور اس کے لیے ہمیں ہر قسم کی جو قربانی دینی پڑے گی وہ انشاءاللہ ضرور دیں گے آج کا دن اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے کشمیری بہن بھائی لاکھوں جو کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہیں پانچ اگست دوزار انیس سے لے کر آج تک وہ کرفیوں کی کنڈیشن میں ہیں لوگ ڈاؤن میں ہیں ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے وہ کہیں جا نہیں سکتے اور اس کے اوپر آٹھ لاکھ فوج وہ اس وقت ان کے ان کی نگرانی کر رہی ہے اپنے ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے جب تک انہیں ازادی نصیب نہیں ہو جاتی میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس شمع کو جلائے رکھا ہے اور بھارت کی بربریت و ظلم و ستم کے خلاف اپنی آواز کو بلند رکھا لندن سے اپنے تمام کشمیری بہن بھائیوں کو مقبوضہ کشمیر میں ہو ازاد کشمیر میں ہو یا دنیا کی جس کنارے پہ بھی ہو ان سب کو یومی کشمیر کشمیر ڈے کی مبارک پات دل سے دیتا ہوں اور یہ عید کرتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہو کشمیری ہو جہاں پہ بھی ہو ہم آپ کے ساتھ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کا ساتھ دیں گے ہم لوگ یہ دن اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس جیتی کے ہزار کے ساتھ بناتے ہیں اور ان کی ان قربانیوں کو جو انہوں نے پچھلے بہتر سالوں میں اپنی ازادی کے لیے دیں ہیں انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان نے جس طرح کشمیریوں کی ازادی کو اجاگر کیا ہے اور ہومن رائٹس کی جتنی بھی ارگنیزیشنز ہیں پی جو ان میں پاکستان نے کشمیریوں کی حقیق ارادیت کے لیے جس طرح آج تک آواز بلند کی ہے اور دنیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ کشمیریوں پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے اور انسانیت سوز جو مظالم جہے جا رہے ہیں ان کو بند کیا جائے انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت دیا جائے اور ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے تمام سماجی اور سیاسی شخصیات نے بھارتی مظالم پر اپنی آواز بلند کر کے کشمیریوں کے حقوق اور ان کی آزادی کا مطالبہ کیا فرہد قازمی سی این ای نیوز مانشستر